ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی جس کی طرف ایرمال شر صاحب میں توجہ دی کہ اس سے پہلے جب دنیا دو بلاکوں میں تقسیم تھی تو اگر ایک بلاک کی طرف سے بہت زیادتی ہوتی امریکی بلاک کی طرف سے یا ویسٹر بلاک کی طرف سے کیپٹلسٹ کی تو ہم دوسرا کچھ اپنے مفادات کے لیے کچھ اصول کیلئے ہم ادھر پناہ لیتے تھے وہ کورڈ وار کے خاتمے کے بعد وہ خان عبدالی خان صاحب ایک کہا کرتے تھے کہ افغانستان کا ہم نے ایک یہ صلاح کیا کہ ہم نے یا سررفات کو اسرائیلیوں کی قدموں میں بٹھا دیا کیونکہ پہلے جو ریشن بلاک تھا وہ نہیں ہو سکا ابھی بھی ادھر تو ٹھیک ہے اس لیے جو کچھ ہے اس وقت اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ مسلمان ممالک یا ہم میں سے جس جس کو پلسطین اور اس کا دکھ ہے درد ہے تو ہم اپنے آپ کو یہود کے اور امریکہ کے اور ان کے مقابلے کے قابل بنا دیں ایک بریک لینی ہے لیکن بریک سے جب واپس آئیں گے تو ریحام خان سے میں یہ سوال کروں گا کہ اپنے آپ کو مضبوط کیونی بنایا جاتا کہ ٹھیک ہے ہر ریاست جو اپنے مفادات کا خیال رکھتی ہے اسرائیل بھی رکھتا ہے اگرچہ اس میں بہت ساری خامیہ ہو سکتی ہیں جو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں لیکن اسی سوال کا جواب کہ اپنے آپ کو مضبوط ہم کیونی بناتے سے بات کریں گے لیکن ایک وقت کے بعد پروگرام میں ایک بات پھر خوش آمدید بات کر رہے ہیں غازہ میں ہونے والے مظالم کی رہم خان سلیم صافی نے بات کی بریک پر جانے سے پہلے کہ اپنے آپ کو آپ انمنسبل کیونی بناتے ہیں اپنے آپ کو طاقتوری کیونی بناتے ہیں اگر یہودیوں کی بات کریں جیوس کی بات کریں کہ ان کے ساتھ بھی جو مظالم ہوتے رہے ورلڈ وار ٹو اور اس سے پہلے بھی اس کے بعد شاید ان میں ریالائزیشن آئی ان میں ایک نیشن سٹیٹ ہوت کا جذبہ جا گا اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک ناقابل تسخیر بنایا تو کیا چیز ہمیں روکتی ہے کہ اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ کر لیں کہ ہم ان مسائل کا شکار ہی نہ ہو سکنے بجائے اس کے کہ ہم بین کرنے لگ جاتے ہیں ہمیں لیک آف کریج ہے یہ ہمیں روکتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ جو طاقتور ہے اس کے ساتھ ہم الائن کر لیں اپنے آپ کو چپک جائیں جس جہاں دونوں ہمارے پینلیس میں بھی جہاں اشارہ کیا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی طاقتور ہے تو اس کے ہم زیر سایہ آجائیں ان کی دست شف افکت میں آج خود انشیٹیو نہیں لے سکتے یہ خوف ہے یہ ڈر ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں ability نہیں ہے کہ کر سکیں یہ غلامانہ ذہنیت ہے جو احتجاج کی بات کرے ہیں سلیم صافی صاحب بھی اور جو شہزار چول جی صاحب بھی بات کرے تھے وہ اس کے بھی ایک element ہے احتجاج ہم کرتے ہیں لیکن ineffective complaining ہے یہ ineffective protest ہیں دیکھیں ایک تو پاکستان میں احتجاج ہر روز ہو رہا ہوگا ہے لیکن یہ گپ شاپلہ احتجاج ہے یہ احتجاج اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اس سے کوئی change آ جائے یا کوئی اس کا اثر لے اور اس کی وجہ یہی ہے بنیادی جو دونوں نے جس طرف اشارہ کیا کہ we are not strong enough ہم احتجاج کریں گے who will take notice however ابھی جب یہ گازہ کے incident ہوا ہے تو اس میں سب سے پہلے کس نے کیا مسلم امہ ہے یا نہیں ہے مسلم countries ہیں کے نہیں ہیں لیکن کس نے سب سے پہلے کیا سب سے پہلے آپ کی ایک non-muslim state نے چلی نے ایک احتجاج کی طور پر ایک protest کی طور پر کہا کہ تمام trade ہم ignore کریں گے avoid کریں گے اور abstain کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس مال ڈیوز کی طرف سے آیا مسلم states خاموش رہی تین دن کے بعد کسی سے statement آئی شاید ایک ہمارے leader سے کوئی tweet آ گیا ہو اس سے زیادہ کیا ہوا ہوگا اور اگر اکیڈیمیا کی بات کریں تو سٹیفن ہاکنگ نے وہاں پہ جانے سے انکار کر دیا وہ ایک بہت بڑا message گیا بڑا message گیا لیکن میں یہی کہہ رہی ہوں کہ non-muslim state سے کیا اور last year South Africa نے بلکہ ایک demand انہوں نے کی تھی کہ جو بھی product اسرائیل سے آتا ہے اس کے پر clearly آپ لکھیں کہ جی یہ اس state سے آ رہا ہے جو کہ occupy کر رہی ہے Palestinian areas کو اس قسم کی انہوں نے branding کی push کی یا مطالبہ کیا تو وجہ کیا ہے کیونکہ they're strong enough again اگر پاکستان جیسی مسلم state یا اور دیگر جو ہماری مسلم state ساری کی ساری ہیں آج میں article صبح پڑھی تھی ایویم شزا چوزمی نے جو لکھا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں ہم 13-14 نمبر پہ ہم دنیا کی سب سے کمزور معیشتوں میں سے ہیں ہم دنیا میں ہر طرح سے کمزور دکھائی دیتے ہیں جب تک آپ اپنے کو اتنا strong نہیں کریں گے کہ آپ اگر action لیں تو کسی کے صحت پر اثر پڑے تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ احتجاج جو آپ کریں اس کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور آپ میں اتنی strength آپ میں اتنی قوت ہونی چاہیے اتنا آپ میں کوئی ایسا bargaining چپ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ احتجاج کریں تو یہودیوں کے اوپر یا بین الاپامی سطح پر کوئی بھی notice لیں دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو ہمارے مسلم concepts ہے for example کرزہ حسنہ کا جو concept ہے میں باہر ملکوں میں رہی ہوں actually اگر آپ دیکھیں تو یہود community میں یہ بہت زیادہ ہے ہارلی سٹریٹ پہ آپ دیکھیں گے کہ جو جن کے پاس جو jewish medical practitioners ہیں وہ باقی younger jewish practitioners کو تقویت دیتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں ان کو set up کرنا چاہتے ہیں کیوں کیونکہ short term selfishness نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ آج اگر ہم نے کسی اور کو یہاں پہ گھسنے دیا تو ہمیں ہی نقصان ہو سکتا ہے یہاں پہ ہم ایک دوسری کو نقصان پہنچانے گے بلکل دیکھ سیدہ چودی صاحب جب بات کی انہوں نے اور ساتھ میں یہ کہا کہ سلیم صافی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو strong بنانے کی بات ہے جو کہ نہیں ہو سکتا اگر humanitarian crisis اپنی جگہ اس کو آپ میرے خیال میں باقی چیزوں سے الگ کر کے اس کو بالکل condemn کر سکتے ہیں ساری بات اپنے لیکن جب state relation کی بات آئے یہ بھی بات ہوتی ہے کہ کیونکہ ہماری policy جنرل زیہ الگ کے زمانے میں ایسی رہیں آپ نے جارڈن میں جو ایک مسائے کر ہوا پلسٹینینز کا اس میں پاکستان ساتھ تھا تو وہ کشمیر کاؤس کو بھی اس کا نقصان پہنچا کہ جو پرو پلسٹینین گروپس تھے یا سٹیٹس تھیں انہوں نے اس طرح وہ نہیں کیا تو پاکستان کا response humanitarian crisis پہ تو definitely وہی ہوگا جو ہونا چاہیے لیکن otherwise اگر state relationship کی بات کریں کہ آپ کے پاس بھی ایک مسئلہ ہے تو وہ شاید اس طریقے سے نہ ہو جیسا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست میں خوشہ فلسٹین کے لیے بہت اچھی آواز اٹھائی ہے یعنی ہم تو کئی دفعہ اتنے critical بھی ہوئے ہیں کہ جی آپ اپنے مسائل کا دیکھوں آپ کو فلسٹین کا کیا پڑا ہوا ہے یعنی ہم کتنی زیادہ فلسٹین کے بارے میں بات کریں میرے خیال میں جو basic غلطی ہوئی میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں جو basic غلطی ہوئی وہ یہ ہے کہ ہم نے آج کل کے دور کے اندر ہم نے یہ سمجھا کہ فلسٹین کا مسئلہ جو ہے یہ مذہبی مسئلہ اور اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اتجاج آتا بھی ہے تو وہ مذہبی جماعتوں کی طرف سے آتا ہے پاکستان کے لیے یعنی سب سے بڑا علمیہ پاکستان کے معاشرے کا یہ ہے کہ ہم نے ایون فلسٹین کو بھی اور اب کشمیر کو بھی بڑی حد تک ہم نے یہ آؤٹسورس کر دیا ہے مذہبی جماعتوں کو پھر ہم چیز چکھتے ہیں کہ مذہبی جماعتیں کون ہوتی ہیں جو کہ فلسٹین اور کشمیر اور کشمیر اتنا بڑا نعرہ لگاتے ہیں کیونکہ ہم خود اس کے بارے میں باہر نہیں نکلتے بات نہیں کرتے آ جاتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ آپ کا یہ تھا کہ زیاؤلحق اور پاکستان کے ریاست یا کشمیر کا معاملہ اس سے کس حد تک دیکھئے بات یہ ہے کہ زیاؤلحق جب تھے انیس سو ستر میں انیس سو ستر میں تھے یہ انیس سو انسٹھ میں برگیڈیر تھے اور جارڈن میں تھے جب انہوں نے پیلسٹین کے علا بلیک سپٹیمبر کی ایک بڑی مشہور مہم ہی ستمبر میں ہوئی سپٹیمبر آف نائنین سیونٹی کے اندر پھر وہاں سے یہ سب کو دھکے دے کے باہر نکال لیکن ستر کے بعد ہی کیا ہوا کہ آپ کے نائنین سیونٹی ٹو کے اندر بھٹر صاحب آتی ہیں بھٹر صاحب نے آتے ہی جو سمیٹ کرائی اور اس کے بعد تو جب آپ اس کو کرنالوجی کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا زیاؤلحق کا اس نے پاکستان کی ریاست کو یا پاکستان کے عوام کی سوچ کو کبھی متاثر نہیں کیا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم نے بحثیت اپنے سیاسی سسٹم کے اندر ہم ہمیشہ اپنی سیاسی سوچ کے اندر غلام رہے ہیں سعودی ریویہ کی دومنیٹنگ تنکنگ کا اب خاص طور پر اسلامی امہ کے کانٹیکس میں مسلم امہ کے کانٹیکس میں ہم نے ہمیشہ وہ کیا جو کہ سعودی ریویہ نے ایک طرح سے لیڈ کیا اور ہمیں سمجھایا بتایا کہ آپ اس کو فالو کریں اس کو چھوڑ دیں یوں کریں اس کا نقصان یہ ہوا کہ کہیں جب ہم ایک حصہ بنتے رہے پوری سامراجی سو کالد قوتوں کا تو اس کے اندر ہم نے اپنی سوچ کو چھوڑ کے جو ایک سوشلسٹ بینٹ کے ساتھ ایک زمانے میں شروع ہوئی تھی چھوڑ کے اب ہم اس سامراجی سوچ کے بتایا پیچھے چل پڑے جس کے اندر کے فلسطین پیچھے ہوتا گیا اگر آپ ہماری صرف پاکستان کی ریاست کی بات کرتے ہیں اور کشمیر کا دیکھئے کشمیر تو آپ کا ایک لوکل ایجنڈا ہے لوکل ایجنڈا مینز آپ کی اپنی کنویننس ہے جو کہ آپ ٹیکٹیکل طور پر یا سٹریٹیجک طور کے اوپر اب اس کو اب تھوڑا سار دیفرنٹ کر رہے ہیں اپنی سوچ کے اندر پاکستان بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتا ہے اس وجہ سے کشمیر کے معاملے کو پیچھے بیک برنر پہ لے جاتا ہے اس کا فلسطین سے کوئی تعلق نہیں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ ریلیجس پارٹیز کو ہماری جو مذہبی جماعتیں ان کو ہم نے یہ سومب دیا ہے یہ فریضہ سومب دیا کیا یہ کنوینینٹ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم ایک سیاسی جیسے سلیم صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزارت خارجہ سے کوئی سٹیٹمنٹ نہ دینی پڑے پولیٹیکل پارٹیز اس پہ کوئی سٹینڈ نہ لیں تو اس کے کنوینینٹ فور اس کے ریلیجس پارٹیز کو آپ یہ سومب دیں تاکہ آپ کو کوئی پولیٹیکلی آپ کوئی نہ اپنی انمیز بنائیں اور نہ آپ کوئی سٹینڈ لے جس کے لیے آپ کو پکڑ سکے کوئی پھر تو یہ ایک بالکل بینکرپٹ سٹیٹ کا نظام ہے یعنی یہ سٹیٹ بینکرپٹ ہے اپنی سوچ کے اندر یہ کہنا میرے لیے مشکل ہے کہ کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے لیکن یہ کہنا ہاں مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے اور ظاہر ہے جب یہ ایسے ہوتا ہے تو سٹیٹ اپنی جگہ چھوڑتی ہوئی نظر آتی ہے سٹیٹ کمزور نظر ہوتی ہے بلکل سٹیٹ کمزور ہوتی ہے مجھے ایک بریک لینی ہے لیکن بریک سے واپس آگے سلیم صافی صاحب سے ہی سوال کروں گا کہ کیا ہم سویدی عرب کی جو سوچ اس کے غلام بن گئے ہیں اور یہ کہ کیا ہمارے جو داخلی مسائل ہیں عجز شہزاد چوزی صاحب نے کہا کہ اپنے مسائل بہت زیادہ ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا اوٹ اف دوے جا کے دوسروں کے مسائل میں اپنے اٹانگڑانے کی کوشش کرتے ہیں اس پر ذرا جواب لوں گا لیکن ایک بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین ایک بار اور پھر پروگرام میں سلیم صافی صاحب بات کی انہوں نے کہ آپ کے اپنے بھی مسائل ہیں بہت سارے آپ نے خود ابھی ذکر کیا کہ چودہ اگرس کو بھی ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے اور سارا یہ چکر چل پڑے گا اور پھر ہم یہ کہ خالی اتجاج کرنا اس سے اسرائیل کی صحت پر کیا اثر پڑے گا اور خاص طور پر جو انہوں نے بات کی کہ سویدی عرب کی سوچ کے غلام کیا یہ اس کی وجہ ہمارا جو رسپونس لیک آف رسپونس ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں خاص ملک کے پیچھے چل پڑتے ہیں خاص سوچ اپنے اوپر تاری کر لیتے ہیں اور یہ جو اتجاجی سلسلہ پاکستان میں شروع ہونے جا رہا ہے عید کے بعد اس سے کس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا ڈیویٹ ہو رہے ہیں لیکن آپ کا پوائنٹ افیلی ایک کی ہے کہ ہزاد ہمیں ہر معاملے میں اپنے آپ کو مجرم بھی نہیں بنانا چاہیے اب میرے خیال میں بے سیت قوم اگر دیکھیں تو فلسطین کے معاملے میں پاکستانی قوم ہمارا نسبتاً اخلاقی کے حاصل پڑھڑا بہت باری ہے مثلاً کئی عرب ممالک نے ازرائیل کو تسلیم کیا ترکی نے اس کو تسلیم کیا لیکن ہم نے آج بھی پوری دنیا میں یہودی لابی کی دشمنی اپنے سر لی ہوئی ہے اور اس لیے ہمارے پاسپورٹ پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ازرائیل کے سوا باقی پوری دنیا کیلئے ایکسپٹے بھلے حالانکہ میں نے اب غورت کیا کہ بعض عرب دنیا کے لوگوں نے اس کو تسلیم کیا ابھی کل کی مثال دے دے کہ باہر کے ڈونرز آئے ہوئے ہیں ان کی امداد ہے اور وہ مصری حکومت نے اس کو روکا ہوا ہے وہ اس کو جانے نہیں دے رہے ہمیلیٹیرین چیزیں جو ہیں وہ اس کو پھر آپ دیکھیں جتنی بھی عرب ازرائیل جنگیں ہوئی ہیں اس میں آپ خود ان عرب ممالک کا رول دیکھیں پاکستان کا بھی رول دیکھیں پاکستان ان کی جنگوں میں حصہ دار رہا ہے ان کے ہر جنگوں میں حصہ دار رہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی خاطر شاید کشمیر پہ بھی اس وقت جو ورلڈ کمیونٹی اور ازرائیل کے ذریعے سر جو لابی امریکہ اور باقی لوگ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے تو وہ ہمارا یہی اسرائیل کے ساتھ ہماری دشمن ہی ہے ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ خود فلسطینی لیڈرشپ نے بھی ہمارے ساتھ کیا کیا تھا یا صرف عرفات صاحب کا سٹینڈ دیکھے کشمیر پہ اور باقی چیزوں پہ تو کبھی ان کی طرف سے بھی ہمارے ساتھ وفانی ہوتے ہیں باقی اگر جاول حق کی بات کی جاتی ہے تو ایک ہمیں یہ چیز رکھنا چاہیے کہ کل اگر وہ پاکستانی فوج نے جنگ کی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے کل میں ڈپوٹیشن میں کہیں چلا جاتا ہوں میں اگر یوین کی فوج میں چلا جاتا ہوں کسی ملک کی فوج میں چلا جاتا ہوں تو ایک تو یہ کہ وہ پھر اس حکومت کی یا ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے آج بھی آپ دیکھیں میں تو اپنی معیشت کے لیے میری تو حالت یہ ہے کہ میں آج اپنے وزیرستان کے آئی ڈی پیز کا پیٹ برنے کے لیے بھی امریکی بری کا محتاج ہوں عرب ممالک کی تو یہ ضرورت نہیں ہے نا الٹا جو ہے تیل اور ان حوالوں سے امریکہ ان کا محتاج ہے اور مغرب ان کا محتاج ہے ذرا ہمیں ان کی بھی جرت اور بہادری اور ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کرتے ہیں اچھا ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے آپ نے جو بات کی کہ ہم اتنا ہمیں زیادہ اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے اور یہ کہ اسرائیل کو ہم ایکسپٹ نہیں کرتے پیسپورٹ پر ہمارے لکھا ہے تو جب بات صرف ہم انٹرنیشنل ریلیشن کی کریں ایزا سٹوڈنٹ میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے تو کیا یہ سٹیٹ ریلیشنشپ میں اور ایک اوورال جو آپ کی ایک ایک اکنومک ڈیپنڈنسیز کیریٹ ہوگی اس کیلئے بہتر ہے آپ ہیومنٹیرین پرائیسس پہ جو مظالم ہو رہے اس پہ تو اجراج کرتے رہیں گے لیکن ٹرکی جارڈن ایجیپ اس کی مثال آپ نے دی کہ جنرین ایک اسرائیل کو ایکسپٹ کیا ہے تو کیا یہ اتنا آوٹ آف دے وے جا کے اسرائیل کے ساتھ توستی کی بات بھی ہوتی نہیں رہا کہ ایگنیشن کی بات جنرل مشرف کے دور میں چلی دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں کہ عالم اسلام میں دو ممالک نسبتاً فورس پولی وہ ازرائیل کے خلاف آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور وہ کچھ کر بھی سکتے ہیں ایک ہے ترکی اور ایک ہے ملائشیا یہ دونوں وہ ممالک ہیں جدر ان کے حق میں مظاہرے نہیں ہوئے جلوس نہیں ہوئے ہماری طرح ان کے حق میں جہادی تنظیمیں اور اللہ اکبر کے انہارے نہیں لگے بلکہ ترکی کی پولیسی تو یہ تھی کہ وہ امریکی بلوک میں چلا گیا وہ بالکل ویسٹرنائز ملک بن گیا ہمارے ہاں مروی جمانوں میں جن کو ہم بڑے لبرل اور آزاد خیاد یا معذرت چاہتا ہوں جہاں فہاشیاں بھی ہو رہی ہیں وہ ملک بن گیا لیکن ترکی آ چونکہ اس کی معیشت مستحکم ہو گئی اور وہ اپنے پاؤں پہ کڑا ہو گیا تو آج دیرے دیرے وہ اس قابل ہو رہا ہے کہ فلوٹیلا کے معاملے پہ یا باقی چیزوں پہ وہ اسرائیل کو آنکھیں دکھا سکتا ہے یہی معاملہ جو ہے وہ ملاشیہ کی حکومت کا ہے کہ چونکہ ان کی اپنی معیشت مستحکم ہو گئی اور بڑی یہودیوں نے کوششیں بھی کی ان کی معیشت کو خراب کرنے کے لئے لیکن ان کے سامنے وہ کڑے ہو گئے اب ہمارے سامنے رستہ یہ ہے کہ ہم نے کیا القائدہ اور طالبان کے رستے کو ایڈاپٹ کرنا ہے یا پھر مذہبی جماعتوں کے احتجاج کے رستے کو ایڈاپٹ کرنا ہے یا کہ پھر ہمیں ان دونوں کو موڈل بنانا ہے ایک تو یہ ہے دوسری بات آپ دیکھیں کہ خود فلسطین کے اندر بھی آپ حماس کی اس وقت اور الفتح کی ان کی سٹریٹیجی بھی ایک نہیں ہے اور جب آپ آپس میں لڑیں گے عرب ممالک اس وقت عراق میں جو لڑ رہے ہیں وہ کیا مسلمان مسلمان سے نہیں لڑ رہا ہے پاکستان میں بھی آج میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری اپنی جنگ کم ہے اور دو اسلامی ممالک کی جنگ زیادہ ہے جو ہمیں ان کو لڑا رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ یہ بھی اور پوری عرب دنیا کو ان کی پریارٹی آج بھی شیعہ سنی کا مسئلہ ہے آپ پورے گلپ کے رولرز کو دے کہ وہ ایک طرف ہیں یا دوسری طرف ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ خود ان کی اور جب آپ اس طرح کریں گے تو وہ اقبال نہیں کہا تھا کہ جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات اور ہم نہ تو امریکہ دیکھیں امریکہ نے یہی کرنا ہے وہ جارے ہے وہ سپر پاور ہے وہ ظلم کرے گا وہ کوئی انصاب کو نہیں کرے گا اسرائیل نے یہی کرنا ہے دشمن سے کیا گلا ہم روزانہ بیٹھ کے دشمن کو لیکن جو ایوی ایم صاحب نے بات کی جو غلطی ہم نے کشمیر کے معاملے میں کی ہے وہی غلطی عالم عرب اور عالم اسلام نے فلسطین کے معاملے میں کی ہے کہ بھئی آپ ایک مسئلے کو یا ہیومنیٹیرین اور پولیٹیکل مسئلہ بنائیں تو پھر آپ ویسٹرن اور کرسٹین ورلڈ سے تعاون مانگیں لیکن جب آپ اس کو مذہبی مسئلہ بنائیں گے مثلا کشمیر ہمارا ہیومنیٹیرین اور پولیٹیکل مسئلہ تھا اس پہ ہمارا سٹینڈ مضبوط بھی تھا اور اگر ہم اس کو اس طرح کرتے تو میں مغربی دنیا سے اور جب آپ اس کو کفر اور اسلام کی جنگ بنا دے ہم جو ہم بھول جاتے ہیں ایران کا رول بھول جاتے ہیں ہم ایجپٹ کا رول بھول جاتے ہیں اور جیسے ہی کہہ رہے ہیں ہماس کا رول ہی اس وقت گزشتہ سولہ ستنہ دن سے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہم یہ کیوں نہیں بھول رہے ہیں کہ ہماس کا کیا رول رہا ہے کیا ایسا possible نہیں تھا کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ گزشتہ چالیس سال میں فلسطین کا جو ایشو ہے فلسطینی لیڈر کوئی اٹھ کھڑا ہوتا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلم کانٹریز ہیں جہاں پہ وہ ایفیکٹڈ ہیں particularly ہماس particularly پیلسٹائن وہاں کون سے اس قسم کی آپ tactical play کر رہے ہیں جہاں سے ایکچلی فائدہ اسرائیل کو ہو رہا ہے آپ کیوں اسی رول کو سسٹین کر رہے ہیں حالانکہ solution is quite easy quite easy last minute ہے میرے پاس شزاد صاحب اور یہ سوال کہ جیسے انہوں نے بات کی کیمپ ڈیویڈ اگارڈ ہوتا ہے ایک رستہ آپ کے بواس ہوتا ہے کہ شاید یہ ریزول ہو جائے لیکن نہیں ہوتا لیکن اس کے بعد جب election ہوتے ہیں تو جو فلسطین کے لوگ ہیں وہ بالکل دوسری طرف vote ڈالتے ہیں یعنی کہ وہ conservative parties کو support کرتے ہیں تو یہ کیا مطلب وہاں پہ بہت زیادہ کوئی gap ہے bitman liberal leadership and conservative leadership اور لوگ جو ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہیں دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں دیکھیں I don't know آپ نے liberal conservative American politics کی بات کی ہے Palestinian دیکھیں پیلسٹین کے اندر تو unfortunately آپ اس کو اس وقت ایک ریاستی طور پر نہیں دیکھ سکتے ایک گروہی اس کا وجود ہے ریاستی وجود نہیں ہے اور اس کی وجہ سے آپ اس کو از ریاست جج بھی نہیں کر سکتے ایک چیز تو یہ ہے دوسری میرا حال میں سب سے important چیز ہے ہماری بحث کے اندر سے وہی نکلتی ہے کہ کیا اسلام کو as in اسلام اس مسئلے کو حل دیکھنا ہے کرنا ہے یا ہم نے اس دنیا کے اندر ایک relevant partner رہتے ہوئے اپنے معاشروں کی دوبارہ سے تشکیل کرنی ہے معاشروں کی تشکیل کے لئے کیا چیزیں ضروری ہیں کیا ہم ان کو مذہب کی بنیاد پر تشکیل دینا چاہتے ہیں مذہب ہمارا حصہ رہ سکتا ہے زندگی کا لیکن زیادہ ضروری بات کیا ہے science technology education innovation philosophy ان کے اندر مجھے پچھلے پچاس ساٹھ سو سال کے اندر کوئی نام نظر ہی نہیں آتا کہ کوئی کسی قسم کا پاکستلام ورلڈ کے اندر سے کوئی نام اٹھا ہو نوبل پیس پائز دیکھتی ہے سوائے عبدالسلام کے جن کو ہم مسلمات سمجھتے نہیں ہیں کوئی there is no name may be an or not کوئی ہوگا science دان مجھے نہیں پتا یا کوئی literary کس سے پہ لیکن اس کے زیادہ آپ کو کوئی science میں نام نہیں دوسرا پنجاب یونیورسٹی کے اندر منشی فازل پنجابی کی maximum پی ایش ڈیز ہوتی ہیں یعنی کیا ہوا where is physics where is chemistry where is innovation where is technology کیا آپ کیوں آسان ہیں کیونکہ اس کے تھدے پہ تھدے پڑے ہویا پرانی پی ایش ڈیز کے سارے وہاں پہ ڈوسیز ادھر سے اٹھنے نکال